السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اخدتم من لسانی یفقہ قولی میں ڈاکٹر فردوس روئی ہوں اور میرا تعلق ریسرچ دپارٹمنٹ سے ہے یہاں الہدہ میں تو مجھے میڈیکل گائیڈ کے حوالے سے آپ کو تھوڑے سی رہنمائی کرنی ہے کیونکہ صحت صحیح ہوگی انشاءاللہ تو حج کے تمام مراحل اور تمام مناسق بھی بہترین طریقے سے ادا ہوں گے صحت پر ہماری عبادات بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں اس لیے اس کی طرف توجہ دینا بھی بہت ضروری ہے تو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ حج پہ جانے سے پہلے کرنے کے کیا کام ہے کیونکہ صحت صرف حج پہ وہاں پہ پہ پہنچ کے ہی نہیں شروع ہوگی بلکہ پہلے سے ہی ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں وہ کیا کیا ایسے سٹیپس لیں کیا کیا کام کریں کہ جس کی وجہ سے وہ وہاں پر انشاءاللہ صحت مند رہ سکیں تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تقریباً دو تین مہینے پہلے ہی صحت کی طرف خصوصی توجہ دینی شروع کر دینی چاہیے اور جس میں ہلکی پھلکی ورزش جیسے پیدل چلنا ہے کیونکہ حج کے دوران جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے اور اگر چلنے کی عادت نہ ہو ووک کرنے کی عادت نہ ہو تو پھر کافی مشکلات پیش آتی ہیں وہاں جا کے جب انسان پھر بہت ضرورت سے زیادہ تھک جاتا ہے یا پھر یہ کہ اس کے مسلز میں پین ہے اور پاؤں میں درد ہے اور اس قسم کے مسائل جس کی وجہ سے وہ پھر صحیح معنوں میں حج کے مواقع اور ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو ووک وغیرہ ہے اس میں یہ کہ تھوڑی ووک سے شروع کرے انسان اور گریجولی اس کو انکریز کرتا جائے ٹھیک ہے دوسری چیز جو ہے برزش کے ساتھ خوراک آپ کی جو ڈائٹ ہے وہ بھی بہت ضروری ہے یعنی اس کے اندر آپ پہلے سے ہی یہ کوشش کریں کہ متوازن غزہ استعمال کریں جس میں ظاہر ہے ساری چیزیں ہوں پروٹینز بھی ہوں وائٹیمنز بھی ہوں کاربو ہائیڈریٹس بھی ہوں تو یہ جو نارمل ڈائٹ ہم لیتے ہیں یہ یعنی زیادہ فریش فروٹس اور سبزیاں اور سادہ قسم کی غزہ جو ہے نا وہ پہلے سے اس کی عادت ڈالنی چاہیے کیونکہ حج کے دوران مرگن غزائیں اور فرائیڈ چیزیں اور یہ چیزیں کھا کے پیٹ پہ جو ہے وہ میدے پہ کافی ایسے اثرات ہو سکتے ہیں کہ آپ کو فر ایکزامپل گیسیز ہو جائیں یا ہارٹ برن ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ بھی جیسے پاکستانی ہوتلز میں آپ کو کھانا اسی طرح ملے گا کہ بہت زیادہ گھی آئل ہے اس کے اوپر اور مرچے ہیں جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پیٹ اپسٹ رہتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جب مسجد میں آپ ہوتے ہیں اور آپ زیادہ ٹائم وہاں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بار بار واش روم کی طرف جانا پڑتا ہے تو اس لیے سادہ ڈائٹ جو ہے وہ لیں اور وہاں پر ہر قسم کا فوڈ اویلیبل ہے یعنی کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے پاکستانی ریسٹورانٹ سے ہی کھانا کھانا ہے سادہ بھی آپ کو ٹرکیش فوڈ بہت لائٹ ہوتا ہے اسی طرح سادہ چیزیں بھی مل جاتی ہیں اور کچھ نہیں تو تازہ پھل اور سبزی وغیرہ سیلڑ کھیرہ اس طرح کی چیزیں تو ملی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ دودھ دہی اور لسی کی کچھ نہ کچھ مقدار اپنی گزا میں شامل کرنا شروع کر دیں تاکہ وہاں جا کے یہ چیزیں بہت فائدہ دیتی ہیں دودھ جو ہے وہ ہماری ہائیڈریشن جو ہے جسم کی اس کو بہت اچھا کرتا ہے اور مرسلز کے اندر جو کریمس اور یہ چیزیں پڑتی ہیں نا یہ نہیں پڑیں گی پھر اسی طرح لسی وہاں لبن جیسے سعودی عرب میں ملتا ہے لبن لسی کو وہاں کہتے ہیں وہ بھی بہت فائدہ دیتی ہے اور موسم چونکہ یوزیلی مکہ میں گرم ہی ہوتا ہے اتنی زیادہ سردی نہیں ہوتی ایون ونٹرز میں بھی تو یہ چل جاتا ہے پھر اسی طرح وائٹیمنز ہیں اگر زیادہ پھل سبزیاں آپ نہیں لے رہے تو پھر ملٹی وائٹیمن کی ایک گولی روزانہ جانے سے پہلے ایک دو مہینے آپ شروع کر سکتے ہیں نیکس چیز جو ہے کنسلٹنگ یور فیزیشن کہ آپ اپنا چیک اپ ضرور ایک بار کرا لیں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتا نہیں چلتا جیسے ہائی بلڈ پریشر ہے اس کے بعض دفعہ کوئی بھی سمٹمز نہیں ہوتے اور پتا ہی نہیں چلتا تو کم از کم آپ کی ساری ایک دفعہ جو چیک اپ ہو جائے گا تو بہت ساری چیزوں کا پتا چل جائے گا کہ کوئی بیماری تو نہیں اس کے مطابق آپ کو دوائیں ساتھ لے کر جانا ہوں گی اس کے علاوہ جو ویکسینز ہیں حفاظتی ٹیکے یہ بھی آپ کو ضروری ہیں کیونکہ وہاں پر کچھ ایسی ڈیزیزز بریک آؤٹ ہو سکتی ہیں جیسے منینجائٹس ہے اسی طرح کولرا ہے یا ہیپٹائٹس ہے اور اسی طرح فلو وغیرہ تو ہوتا ہی ہے تو ان کی ویکسینز جو ہیں ان کو بھی آپ پوری کوشش کریں کہ ضرور لگوا کے جائیں بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز ویسے ہی لگ دیں کہ ہم نے یہ ویکسینز لگوا لی ہیں اور یہ بہت غلط بات ہے ایک تو اس میں جھوٹ بھی شامل ہو جاتے دوسرا یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں بیماریوں کے لیے ٹھیک ہے تو یہ ویکسینز جو ہیں یہ آپ لگوایں ضرور اور خاص طور پر منینجائٹس اور فلو سے بچاؤ کے ٹھیک ہے تو بہت ہی ضروری ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ تھوڑا سا سمان اپنا مرم پٹی کا جیسے ہوتا ہے فرسٹ ایڈ کٹ چھوٹی سی جیسے اس کے اندر آپ پیٹ درد کی دوا ہے یا آپ کے پاس کوئی پٹی وغیرہ ہے کوئی سمپل آئی ڈرابس وغیرہ آنکھوں کو صاف کرنے کے لیے کلیر آئی ڈرابس جیسے اسی طرح لوز موشنز کے لیے کوئی تو اپنے ڈاکٹر سے مشہور ہے کے ساتھ یا جو آپ روز مرہ میں یوز کرتی ہیں ایفیکٹیو چیزیں ہیں ایک آدھی آپ جو اس کی ہے کورس وائز اس کا بھی رکھ سکتی ہیں انٹی بیوٹک کا بھی اگر وہاں ضرورت پڑے ویسے تو وہاں پر آویلیبل ہوتی ہیں وہاں بھی جو فارمیسیز ہیں وہاں سے انٹی بیوٹکس مل جاتی ہیں لیکن جو آپ کو سوٹ کرتی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ تو ایک کورس اس کا رکھ لیا جائے تو وہ اچھا رہتا ہے پھر اسی طرح آپ کے کپڑے وغیرہ ہیں جو تو آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ اپنا لباس جتنے بھی ایریاز ہیں منا ہے عرفات ہے مزلفہ ہے ان سب جگہوں پر جو ہے وہ نسبتاً اب تو نومیمبر کے فرسٹ ویک میں آ رہا ہے حج تو سردی تو نہیں ہوگی تو مکہ میں خاص طور پر گرمی ہی ہوتی ہے تو لون کے کپڑے اور اس کے ساتھ تھوڑے سے اس سے ذرا ایک درجے کورٹن جو اس سے ذرا موٹا آپ کہہ لیں اس کے کپڑے آپ رکھیں اور ریشمی کپڑے وغیرہ بلکل نہیں رکھیں کورٹن کے کلوڈز ہونے چاہیے ہوادار ہوں ٹائپ نہ ہوں یہ اصل میں تھوڑا سا ڈیزیزز کے بارے میں ہے تھوڑا سا آ گئی ہونی چاہیے کہ کیا ہوتا ہے نا میننجائیٹس اس کا بہت سنا ہوگا اپنے کے بعض لوگوں کو وہاں پہ جا کے میننجائیٹس ہو گیا تو یہ انفیکشن ہوتی ہے جو ہمارے برین کی کورنگ ہے نا اس کی اور سپائنل کورٹ کی جو کبرنگ ہے اس میں انفیکشن ہو جاتی ہے تو کافی سیریس بھی ہو سکتا ہے یہ اس میں اس کے سیمٹمز جو ہوتے ہیں وہ سوئر ہیڈک ہوتا ہے فیور نیکس ٹیفنیس ہوتی ہے نیکس ٹیفنیس کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اگر مریض کو کہیں کہ آپ اپنی تھوڑی جو ہیں وہ اپنی چیسٹ پر لگائیں تو وہ نہیں کر سکتا یعنی نیکس ٹیف ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک سائن ہوتا ہے جسے پڑا چل جاتا ہے کہ اس کو کوئی پرابلم ہے تو یہ خدا نہ خاصتہ سوئر ہو جائے تو یہ کوما اور ڈیتھ تک لے جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں سب کو اگر ویکسینیشن کروائی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کی اذن سے محفوظ رہیں گے اور بعض دفعہ آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا جب ائرپورٹس پہ جا کے وہاں اترتے ہیں تو وہ ایک آپ کو بڑی سی گولی وہ سپرو فلوکسسین کی ہوتی ہے 500 میلی گرام اسی وقت کھلا دیتے ہیں ورن ڈوز تو وہ اس کو بھی کھانے سے نہ گھب رہیں وہ آپ کو بہت ساری بیماریوں سے یعنی انفیکشیس ڈیزیز سے انشاءاللہ بچائے گی لیکن پریگننسی وہ تو پھر نہ لیں پھر اسی طرح یہ کہ اور دوسری ورن ڈیزیزز میں بھی کچھ نہ کچھ سائن سیمٹمز اسی طرح کی ہوتے ہیں جیسے فیور ہوتا ہے اور جیسے فلو ہو تو ناک بہتی ہے جسم میں درد ہوتا ہے اور اسی قسم کی اور چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ان میں زیادہ تر کومن جو ہے وہ فلو ہے ٹھیک ہے فلو کو پہلے دیکھ لیتے ہیں فلو تو ہم سب کو انفلوینزا جو ہے یہ بہت ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں آپ ایک تو پہلے ویکسینیشن کروا کے جائیں دوسرا یہ کہ آپ وہاں پر اپنا جو پانی ہے آپ کوشش کریں کہ بہت زیادہ تھنڈا پانی استعمال نہ کریں وہاں پر آبے زمزم جو ہے اس کے کولرز پڑے ہوتے ہیں اور اس میں زمزم غیر مبرد لکھا ہوتا ہے یعنی تھنڈا نہیں ہے جو تو وہ کوئی کوئی کولرز تھوڑے بہت ہوتے ہیں تو وہ استعمال کر اگر آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کو ہو رہا ہے پھر یہ کہ ماسک استعمال کر لیں اور اگر آپ کو ہو جائے تو پھر دوسروں کو بچانے کے لیے بھی آپ اپنے ناک پہ ماسک لگائیں اسی طرح اپنے ساتھ ایک چھوٹی جائے نماز یا اٹلیسٹ سجدے کی جگہ کے لیے آپ ایک چھوٹا جو ہوتا ہے جائے نماز وہ ضرور رکھیں کیونکہ بعض دفعہ جو انفیکشنز ہوتی ہیں وہ کارپٹس وغیرہ جو مساجد میں ہوتے ہیں تو اس میں بھی اگر کسی کو نزدہ زکام ہے چھنکیں آ رہی ہیں تو وہ بعض دفعہ وائرسز وغیرہ اس طرح بھی سپریڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں پھر نیکسٹ جو بندہ وہاں پر سجدہ کرے گا اس کو ہو سکتا ہے کونٹریکٹ کر لے تو اپنا اگر چھوٹا سا جائے نماز ہوگا تو صرف ضروری نہیں کہ بڑا رکھیں اور اپنی پوری جگہ گھیریں ہر جگہ وہ بھی مناسب نہیں چھوٹی سی چیز رکھیں جس میں آپ سجدہ کر سکیں تو وہ بھی ایک پریونشن ہے پھر نیکسٹ جو ہے وہ ہیپیٹائٹس ہے ہیپیٹائٹس یوزیلی جو بریک آؤٹ وہاں پہ ہو سکتا ہے وہ ہیپیٹائٹس اے ہے جو کہ فوڈ وغیرہ سے یا اس طرح سے ہوتا ہے تو اس میں آپ احتیاط کریں کہ آپ جو کھانا کھائیں وہ ساف سترہ ہو اور اپنے واش روم وغیرہ میں اپنے ہاتھ دھونا اور اس طرح کی جو کنڈیشنز ہیں سینیٹری وہ آپ کی سیف ہوں ہائیجین کو پر عمل کریں انشاءاللہ اس سے بھی بچ جائیں گے پھر باقی یہ یوزیلی ہمارے ہاں نہیں ہوتے لیکن اگر اب یہ والے سائنس دیکھیں کہ کسی کو بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے اس کی گردن سٹیف ہو گئی ہے بہت سویر ہیڈک ہے اور اس کے ساتھ وومیٹنگ ہو رہی ہے کنفیجن ہے یا کانشیسنس لوز ہو رہی ہے تو یہ ڈینجرس سائنس ہیں اس کے لئے پھر فورن ہسپیٹل جو ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو کچھ پہلے کی چیزیں تھیں اور کچھ سائنس کے بارے میں جاننا کہ کون کون سے ایسی سمٹمز ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں میں پتہ ہو کہ کوئی ایسی بیماری تو نہیں لاحق ہو رہی اب جب وہاں پر چلے جائیں گے تو حج کے دوران آپ کو اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھنے ٹھیک ہے پانی زیادہ مقدار میں پیئیں دوسرے فلوئیڈز بھی لے سکتے ہیں جیسے جوسیز وغیرہ لیکن سب سے بیس تو وہاں ابے زمزم ہی ہے اس کے علاوہ جو کچھ آپ کھا رہے ہیں اس پر بھی پوری توجہ رکھیں جیسے میں نے پہلے کہا مرگن گزائیں بہت زیادہ فرائیڈ چیزیں اس طرح کی چیزیں نہ ہو اور مناسب مقدار میں یعنی ساری چیزیں ہوں خوراک میں پھل بھی ہو سبزی بھی ہو اور مناسب گوشت بھی ہو اس کے ساتھ دودھ دہی لسی وغیرہ کا استعمال بھی ٹھیک ہے اسی طرح یہ کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ تھکائیں نہیں بعض دفعوں ہوتے ہیں جوش میں آکے ہم کہتے ہیں آج تو میں نے ہر نماز کے بعد تواف کرنا ہے تو اتنے زیادہ رش میں بعض دفعہ مطاف کے اندر تواف کرنا بہت رش کی وجہ سے بہت لمبا ہو جاتا ہے بہت دیر لگ جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ تھک جاتا ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق اپنے جسم کو دیکھتے ہوئے اپنی تھکاوت کو دیکھتے ہوئے اس پر بھی آپ کنٹرول رکھیں اور اسی طرح جو لوگ حضرات سموکنگ کرتے ہیں وہ بالکل بھی وہاں تو بلکہ بہت زیادہ انہوں نے کمپین ایک طرح کی چلائی ہوئے جگہ جگہ آپ کو پوسٹرز نظر آئیں گے کہ سموکنگ نہیں کرنی ٹھیک ہے تو سموکنگ فری کر دیا وہ انہوں نے حرم کے اور علاقہ جو ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح یہ کہ اپنی میڈیسن جو آپ ساتھ لے کر جائیں گے ان کو پہلے سے یہاں سے سیل کروائیں گے جو آپ کھاتے ہیں فر ایکزامپل کسی کو ڈائیبیٹیز ہے یا ہائپرٹینشن ہے یا کسی بھی قسم کی جو دوائی وہ مسلسل کھاتا ہے وہ تمام دوائیں سیل کروانی ہوتی ہیں حاجی کیمپ سے ٹھیک ہے اور ایک اور احتیاط جو حج کے دوران خاص طور پر مردوں کے لئے وہ یہ ہے کہ جب وہ حلق کرائیں اپنے بالوں کو منڑوائیں تو اس میں ویسے تو وہ لوگ بہت کیرفل ہیں وہاں کے جو باربرز ہیں وہ ہر بار نیا بلیڈ یوز کرتے ہیں لیکن اگر انسان محتاط ہو تو ان کو بتا بھی سکتا ہے پہلے سے کہ اپنے بلیڈ جو ہیں وہ چینج کر لیں ایوری ٹائم ہر بندے کے لئے نیا بلیڈ یوز کیا جائے گا کیونکہ اس سے بھی آپ کو پتا ہے نا کہ یہ جو بیماریاں ہیں پٹائٹس سی اور اسی قسم کی جو خون کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہیں وہ اس طرح ہو سکتی ہیں ایک دوسرے کا بلیڈ یوز کرنے سے بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سائنس لگے میں یہ وہاں پر یہ سب سائنس لگے میں کہ سموکنگ نہیں کرنی ٹھیک ہے تدخین کہتے ہیں پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو زیادہ دھوپ اور گرمی کی وجہ سے کچھ مسائل پیش آ سکتے ہیں جیسے عرفات کے میدان میں سارا دن تقریباً یعنی گزارنا ہوتا ہے آپ کو زوال سے پہلے پہنچنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے مغرب تک وہاں رکھنا ہے تو اس میں سن بھی ہوتا ہے گرمی بھی ہوتی ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ فلویڈز تھوڑے تھوڑے لیتے رہیں تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے لیتے رہیں کھانا بے شک بہت زیادہ نہ کھائیں بلکل لائٹ رکھیں کیونکہ وہاں پر آپ کو ایک تو عبادت میں خلل آئے گا بہت زیادہ ہیوی فوڈ کھا کے دوسرا یہ ہے کہ واش روم جانے کی اگر ضرورت پیش آئے گی تو واش رومز بہت زیادہ اکیوپائیڈ ہوتے ہیں اور بہت مشکل سے بہت لمبی لمبی لائنز لگی ہوتی ہیں ایوان عرفات کے میدان میں واش روم جانے کے لیے بھی آپ کو بہت ویٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ سبر کا ایک پورا امتحان ہوتا ہے یہ سفر جگہ جگہ آپ کو یہی والی مشکلات ہیں اب ویسے تو بہت آسان ہے مناسب ادا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن زیادہ پرابلمز رش کی وجہ سے اور جس میں مناسب وقت پہ نہیں انسان پہنچ سکتا مختلف جگہوں پہ یا پھر یہ کہ واش رومز کے لیے اور اور ضرورت کی چیزیں جیسے کھانے کے لیے کچھ لینا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو لائنز میں لگنا پڑے گا تو اس طرح سے ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ سکن کو سیف کرنے کے لیے آپ چھتری استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ سن سے بچنے کے لیے جو سن سکرین لوشنز ہیں لوشن کو آپ کو جو سوٹ کرتا ہو نیا اچانک نہ لگائیں کیونکہ بعض لوگوں کو اس سے الرجی ہوتی ہے اور پھر وہ پرابلم ہو جاتا ہے تو ایسا سن سکرین لوشن جو کہ پہلے سے آپ لگاتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں اسی طرح یہ کہ اگر بہت زیادہ یعنی پسینہ آ رہا ہے تو آپ اپنے ساتھ نمکول رکھیں وہ پانی میں مکس کر کے آپ لے سکتے ہیں کیونکہ پسینہ زیادہ نکلنے سے بہت زیادہ سالٹس کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے پھر مسرز میں کریمپس پڑتے ہیں اور بعض دفعہ چکر آنے لگتے ہیں اور انسان گرنے لگتا ہے تو پانی کا استعمال plenty of water اس کے علاوہ سن سے بچنے کے لئے اپنا انتظام کریں اور اس کے ساتھ کوئی سنسکرین وغیرہ لگا لیں پھر اسی طرح وہاں پر اگر آپ کو موچ آ جاتی ہے جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ اتنے رش میں کئی قسم کے پرابلمز ہو سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہی کیسے منیج کرنا ہے موچ آ جائے اگر پاؤں میں تو اس کے لئے اس جو بھی جوائنٹ ہے اس کو بس ایک جگہ پر یعنی fix کرنا ہوتا ہے اس کے لئے وہ جو crepe bandage ہوتی ہے نا وہ اپنے ساتھ آپ رکھ سکتے ہیں crepe bandage باندھ لیں تاکہ وہ اس کی بہت زیادہ movement نہ ہو اور اس جوائنٹ کو یا اس پاؤں کو سٹانگ کو ذرا تھوڑا اوپر اٹھا کے رکھیں سوتے وقت بھی اس کو ذرا اونچا رکھیں اور اگر آپ کو برف available ہو تو وہ اس کو swelling کم کرنے کے لئے اس کو لگایا جا سکتے کبھی بھی اس کو گرم چیز نہ لگائیں اور کبھی بھی اس کے اوپر rub نہ کریں وہ جو ہوتی ہے نا ایو ڈیکس وغیرہ usually ہمارے جب موچ آتی ہے تو ایو ڈیکس ملنے لگ جاتے ہیں تو ایسا نہیں کریں ٹھیک ہے کیونکہ وہ swelling ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لئے تھنڈی چیز یعنی برف وغیرہ کا استعمال اور اس کو اونچا کریں اور باقی پھر یہ کہ جب موقع ملے پھر hospital جا کے ڈاکٹر کو بھی دکھا لیں کیونکہ بعض دفعہ پاؤں کی موچ کے ساتھ ہڈی کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور ایکس رے وغیرہ سے پھر وہ پتا چل سکتا ہے پھر during hudge یہ بھی precautions میں ہے کہ آپ بہت زیادہ ایسے یعنی contact بہت close contact نہ رکھیں یعنی rush میں avoid تو نہیں انسان کر سکتا لیکن بہرحال کوشش کریں کہ خاص طور پر جن لوگوں کو infections ہیں flu وغیرہ ان کے زیادہ بہت close نہ ہوں crowded areas میں نہ زیادہ رہیں اپنے ہاتھوں کو ضرور دھوتے رہیں ویسے تو ہم ہر وقت نماز کے پہلے وضو کرتے ہیں لیکن frequently hands wash کرنے سے جو ہاتھوں وغیرہ پہ germs لگ جاتے ہیں ان کی صفائی ہو جاتی اور وہ ان کی وجہ سے جو بیماریاں پھر ان سے بچ جاتے ہیں اور اسی طرح یہ کہ باقی چیزیں جو میں نے بتائی آپ کو پھر اسی طرح یہ کہ تواف کرنے کے لئے آپ ایسا وقت جو ہے وہ choose کریں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو رش کم ہوتا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ کم رش کے وقت میں کر لے اگر ایسا آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انسان کو چکر آنے لگتے ہیں اور گر سکتا ہے بے ہو شوک تو اس کے لئے وہ چھتری کا استعمال بھی ہو سکتا ہے اور پھر اسی طرح یہ کہ بعض زیادہ جو پرابلمز ہیں فیمیلز کو پیش آتی ہیں ان میں پیریٹس کے پرابلمز ہیں ان کے بارے میں آپ کو کچھ نہ کچھ تو بتائے کیا ہوگا کہ کیا کرنا چاہیے اس کے لئے پیریٹس کو روکنے کے لئے جو دوائیں ہیں ان کا استعمال یعنی سب سے پہلی آپشن نہیں آپ کی ہونی چاہیے پہلے آپ دیکھیں کہ وہ کون سی ڈیٹس میں آ رہے ہیں کیا وہ ڈیٹس حج کے مخصوص دنوں کے اگر علاوہ ہیں تو بلکل بھی میڈیسن نہ لیں آپ پہلے سے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک نیچرل سائیکل ضرور ہو جاتا ہے یہ جو ہیز روکنے والی دوائیں ہیں یہ ہارمونز ہوتے ہیں تو ان سے میسرل سائیکل ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ اس کی وجہ سے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں اور بعض دفعہ اگر وہ ٹیبلیٹ لینا بھول جائیں بیچ میں ایک دو دن تو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے پھر اس کے لئے مسئلہ ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ نہ لینی پڑے کیونکہ حج کے مناسق سوائے اس کے تواف جو کرنے تواف زیارہ باقی سارے مناسق عورت ادا کر سکتی ہے جیسا کہ آپ بتایا بھی گیا ہوگا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پیریٹ نہ ہو تو پھر اپنی ڈاکٹر سے مشورہ کریں اپنے پیریٹ کی ڈیٹ کو دیکھیں اور اگر ان ڈیٹ یعنی ان کو ایوائیڈ کر سکتے ہیں ان ڈیٹ میں نہیں آ رہے تو آپ میڈیسن نہ لیں لیکن خصوصا اگر ان ہی ڈیٹ میں آ رہے اور آپ کی فلائیڈ بھی اس کے بعد فوراں واپسی کی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے کہ ہم توافع زیارہ ادا کرنے میں مشکل ہو جائے یا نہ کر سکیں تو پھر آپ اپنی گائنکولوجس سے ضرور مشورہ کر کے اور جو ٹیبلٹس آپ کو یوزیلی پرومیلوٹ این جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے لیکن اس کے لیے آپ اپنی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں اپنی گائنکولوجس سے وہ آپ کو اس کی ڈوز اور تو ہم نے میڈیسن اتنے دن کے بعد یا پیریٹ شروع ہونے کے اتنے دن پہلے شروع کرنی ہے تو دیفرنٹ اس کی پریپریشنز تو ان کی ڈوز اور وہ ہو سکتی ہے تو آپ ضرور گائنکولوجس سے مشورہ کر کے اس کو یوز کریں اور اس میں پھر ریگولیریٹی بہت ضروری ہے اگر کسی دن مس ہے جو بھی ہے یا پاکستان ہاؤس میں آویلیبل ہوتے ہیں ڈاکٹرز تو وہاں پہ لیڈی ڈاکٹرز سے مشورہ کرنی باز دفعہ دوز پھر انکریز کرنی پڑتی ہے اس بلیڈنگ کو سٹاپ کرنے کے لئے یعنی ان بیٹوین جو ہو جاتی ہے یا ٹیبلٹ چھوڑنے اور اس کے علاوہ یہ کہ بعض لوگوں کو جیسے دل کی بیماری ہے اور وہ اس کے لئے دواز استعمال کرتے ہیں تو ان کے لئے ایک پریکوشن تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اگزاست نہ ہونے دیں بہت زیادہ شدید دوپ اور گرمی سے بچنے کی کوشش کریں اور اور اسی طرح یہ کہ جو دواز کھا رہے ہیں اس کو مس نہ کریں وہ کھاتے رہیں اور اپنی جو چلنا پھرنا ہے اس میں متدل رہیں جوش میں آکے زیادہ اگزرٹ کر لینا اور پھر تکلیف یہ کوئی حکمت کی بات نہیں ہے پھر اسی طرح بعض لوگوں کو ڈائیبیٹیز ہوتی ہے تو بیگ میں ایک خجور یا کوئی میٹھی گولی وغیرہ ضرور رکھیں تاکہ بعض دفعہ بلڈ شگر جب لو ہوتی ہے جو لوگ انسولین لیتے ہیں یا گولیاں کھاتے ہیں ڈائیبیٹیز کی تو ان کو یہ مشکل پیش آ سکتی ہے کہ بلڈ شگر لو ہونے کی وجہ سے ان کے اندر اس کے سائنز شگر کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں تو وہ فورا ان کو کوئی میٹھی چیز دے سکتے ہیں اس وقت تاکہ ان کا بلڈ شگر لیول نورمل ہو جائے اور وہ ٹھیک ہو جائیں ٹھیک ہے اور پھر اسی طرح یہ کہ بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں وہ بھی اپنی دوائی بقائدگی سے لیتے ہو گیا ہے یا کسی کو اور کوئی جیسے فریکچر ہو جاتا خدا نہ خاص ہے کچھ بھی کوئی بھی ایمیجنسی ہو جائے تو حرم کے دروازے ہیں بڑے دروازے خاص طور پر ان کی سائیڈز پر یہ ایمیجنسی کے لیے انتظام ہوتا ہے تو فوراں وہاں پر آپ رجوع کر سکتے اور اور اسی طرح یہ کہ تھوڑی سی آگئی ہونی چاہیے مثلا تھوڑی سی فرسٹ ایڈ کے جو طریقے ہیں وہ پتہ ہونے چاہیے کہ اگر کوئی بیوش ہے یا کوئی گر گیا ہے تو اس کو فوراں اٹھا کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ جو گرتا ہے نا بندہ بیوش اس کے لئے غلط ہے یعنی وہ سرکولیشن ہیڈ کی طرف پھر نہیں جائے گی تو اس کو لیٹا ہی رہنے دیں اور اسی طرح یہ کہ اس کے سانس وغیرہ اور وہ چیک کر سکتے جب تک کہ آپ کو ٹبی امداد مل جائے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں لیکن آپ اس کی یہ کوشش کریں کہ اگر سکاف وغیرہ پہنا زیادہ ٹائٹ ہے تو اس کے گلے سے لوس کر دیں اس کا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سانس نہیں صحیح آرہا ہاں جی اگر آٹیفیشل ڈینچرز لگے دانت وغیرہ تو وہ نکال دیں اور اس کی پوزیشن وہ ایسے رکھیں کہ اس کی تھوڑی جو ہے وہ اوپر کر کے اور ہیڈ جو ہے وہ نیچے ہو اس سے سانس لینے میں سہولت ہوتی ہے اور پھر یہ کہ اگر کسی کو سی پی آر آتا ہے تو وہ ضرور کر دے سی پی آر کیا ہوتا ہے کارڈیو پرمیر ریسسیٹیشن وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ مریض کو اس کی نبز چل پوزیشن ایسی بنائیں کہ اس کے جو ائر پیسیجز ہیں وہ کھلے ہوں جیسے میں نے بتایا کہ اس کے کپڑے لوس یہاں سے کر دیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی سرکولیشن نبز نہیں چل رہی تو پھر اس کو دیا جاتا ہے ہارٹ کے اوپر لیکن اس کا خاص طریقہ ہے وہ سیکھنا پڑتا ہے اس میں پیشن کے رائٹ سائی پہ کھڑے ہو کر اس کی چیسٹ کے اوپر ایک دفعہ ہلکا سا یوں پریس کیا جاتا ہے اور پھر ساتھ ہی اس کے موں کے اوپر موں رکھ کے اس کو سانس دلائے جاتا ہے اپنے موں سے کوئی ہلکا سا جیسے ایک کپڑا ہے نا یہ بلکل پتلا سا وہ اس کے موں پہ رکھ اور اس کو پھر سانس دلائیں اس کے موں کے اندر اپنا سانس ڈالیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کی چیسٹ حرکت کرنے لگی یہ پورا طریقہ ہے کہ اس میں جلدی میں سکھایا نہیں جا سکتا ہے لیکن میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں بعض دفعہ جان بچانے کا باعث بن سکتی ہیں اور اگر آپ کے گروپ میں کوئی ایک ڈاکٹر یا کوئی ایسا بندہ ضرور ہونا چاہیے جس کو سی پی آر بھی آتا ہو اور جس کو پتا ہو کہ کوئی مریض اگر گر گیا ہے تو اس کو کیسے اٹھانا ہے کیا کرنا ہے یعنی فرسٹ ایڈ اس کو کیسے دینی ہے تو ہر گروپ کے ساتھ کوئی نہ ایسا ہوتا ہے ضرور اور جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں حج کے دوران کرنے والی وہ یہ کہ اپنی صفائی کا جو خیال رکھنا ہے اس میں جرابوں کا بدلنا اور اپنے انڈر گارمنٹس کا اور اپنے کپڑوں کا کیونکہ صفائی کا یہ بھی بہت ضروری ہے اس سکن کی مختلف دیزیزز اور انفیکشن سے بچیں گے اسی طرح دوسروں کو عذیت دینے سے بچیں گے تو اس ہو جاتا ہے تو اس میں پھر بہت زیادہ لوگوں کو فٹیگ ہو جاتی ہے مسلز میں پین ہوتی ہے ہیڈک ہو سکتا ہے اور سکن کے اوپر جو ایک دھوپ کا اثر ہے اس کی وجہ سے جیسے ریڈ ریڈ بن جاتے ہیں پیچز سن برن ٹائپ تو اس میں کچھ نہیں کرنا ہوتا سن برن ہوتا وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا اس پہ کچھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی اسی طرح ہج کے بعد بعض لوگوں کو نیند کا نا آنا یہ بھی ہو سکتا ہے تو اس سورتحال میں مریض کو بھی ہجی ہے اس کو آرام پہنچ آنا اس کو بہت زیادہ ملنے ملنا پڑتا اور اس کو بہت زیادہ فٹیگ ہو جاتی ہے بہت زیادہ تھک جاتا ہے جانے سے پہلے بھی اور واپس آکر بھی اس چیز کا خاص کیال رکھیں کہ جو لوگ ہج کر آئے ہیں ان سے بھی آپ وقت لے کر ملنے کے لئے جائیں ان سے ٹائم لیں بتائیں لوگوں کو اسی طرح آہستہ آہستہ چینج آئے گی کسی سے ملنے جانا ہو تو اسے پوچھ لیا جائے کہ کیا آج میں آپ کو ملنے آ سکتی ہوں کیونکہ بہت زیادہ کسی کو ڈسٹرب کرنا اگر اس کو نیند آرہی اور اس کو مزید ریسٹ بھی نہیں دیا جار اور جو precautions ڈاکٹر نے بتائی ہیں ان کو اس حوالے سے ان سب کا خیال رکھا جائے تو پریگننسی میں بھی بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جانے سے پہلے اپنی complete report جو ہے وہ اپنے ساتھ لے لیں ڈاکٹر سے اور اسی طرح fluids وغیرہ زیادہ لیں اپنے آپ کو زیادہ تھکائیں نہیں یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن میں انسان اگر تھوڑی سی آگئی ہو تو حج بھی بہت pleasant ہو جائے انشاءاللہ تینشن بھی نہیں ہوگی جن کو gas کا problem ہے وہ یہی پہلے سے ہی اپنے میدے کو تھوڑا ساتھ ٹرین کریں کہ وہ ایسے foods نہ لیں جن سے gases زیادہ پیدا ہوتی ہیں چین ہیں بینز ہیں یا کیبج ہے یا اسی طرح اور اس طرح کی چیزیں جو کہ ہوا پیدا کرتی ہیں ان سے بچیں اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ مرگن غزائیں کھانے سے بھی gases زیادہ پیدا ہوتی ہیں فرائیڈ فوڈز اور یہ بس یہ ہے کہ اپنی جس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ استطاعت ہے اس میں تو آپ کریں گے لیکن یہ کہ بعض دفعہ معذوری کے اس میں آ جاتا ہے لیکن وہ پھر دیکھنا پڑے گا کہ واقعی ایسی پرابلم ہے کہ آپ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے تو پھر اس میں وہ معذوری میں آ جاتے پھر ایک دفعہ وضو کر کے اپنے عبادت شروع کی تو جیسے تواف وغیرہ تو پھر وہ ہو جائے گا لیکن یہ پہلے دیکھنا پڑے گا کہ واقعی وہ معذوری میں آ رہے تو اگر ایسی ہو سکتا ہے ڈائیٹ کے ذریعے سے اگر واقعی ایسا پرابلم ہے اور دوائیں لینے سے بھی فرق نہیں پڑتا ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر وہ معذوری میں آئے گا ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے آپ کر سکتے کواہ ہوتا ہے بعض دفعہ جیسے دارچینی اور لائچی اور اس طرح کی چیزیں وہ آپ اپنے فوڈ میں رکھیں اور اسی طرح یہ کلونجی کا تیل بلیک سیڈ آئل یہ بھی میدے کی اور انٹسٹائنز کی بہت فائدہ دیتا اگر آپ رات کو سونے سے پہلے بلیک سیڈ آئل لے لیں ہاف ٹی سپون بھی لے لیں اور اس کے بعد آپ کچھ نہ کھائیں پیئیں تو یہ بھی آپ کے میدے کی گیسیز اور یہ ساری چیزوں میں بہت زیادہ فائدہ ہے اور اسی طرح جوہ کا دلیا جوہ کا دلیا تلبینہ جیسے بنتا ہے آپ کو پتہ ہے جوہ کے دلیے کو بوائل پانی میں پانی پک جاتا ہے پک جاتا ہے تو اس کے بعد اس میں سے تھوڑا سا لے اس میں دودھ ڈال پھر اس کو ایک دفعہ دوبارہ بوائل کر کے پھر تھنڈا کر کے شہد ڈال اس کا ناشتہ لیں تو بہت سارے میدے کے پرابلم انٹرس ٹھیک ہو جاتے ہیں انشاءاللہ بتائیے سفید زیرہ اچھے ٹھیک ہے انہوں نے بتایا ہے کہ سفید زیرہ لے اس کو طوے پہ کچھا پکا سا کر کے اور پھر اس کو پاس رکھ لیں اور تھوڑا تھوڑا لیتے رہیں تو اسے گیس کا مسئلہ نہیں ہوتا تو یہ ایک ٹوٹکا ہے چلیں ہمارا ٹائم کافی ہو گیا جزاکم اللہ خیرن اللہ تعالی جو بھی حاجی ہیں ان کو خیریت سے لے کر جائے حج مبرور سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ